ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ خدا ہے کوئی خلق مخلوق ہے ہی نہیں کیا اعلان کرو حق تعالیٰ نے کہا کہ جب علیہ ابی قبیس پہ کڑے ہو جاؤ یا کعبے کی دیوار پہ اور کانوں میں انگلی اٹھونس ہو اور اعلان کر یا یو انناس اِنَّا رَبَّكُمْ بَنَا بَيْتَنْ فَحُجُّو اے لوگو آپ کے رب نے اپنا گھر بنا لیا یہاں حج کرنے آؤ ابراہیم علیہ السلام جیسے معزن ازان دیتے اس طرح کانوں میں انگلیے دی اور جتنی طاقت تھی ان میں ایسی سوردار آواز لگائی کہتے ہیں وہ ارواح جو باپ کی پشت میں اس کے ذرات تھے اور ماں کی چھاتیوں میں ان کے مات دیتے انہوں نے بھی سنا اور آواز دی اور وہ ارواح جو قیامت تک عالم ارواح سے عبدان و اجساد میں آ رہی ہے انہوں نے عالم ارواح میں لب ایک لب ایک حاضر حاضر ہمارے ہیں جس نے ایک دفعہ کہا ہے وہ ایک دفعہ حج کرے گا جس نے بیس دفعہ کہا ہے وہ بیس دفعہ حج کرے گا جو خاموش رہے ہیں آواز تک نہیں دیئے وہ محروم ہو کے جائے اللہ اکبر و کبیرہ اللہ کا عجیب نظام ہے یہ ٹھیک ہے کہ شریعت مقدس انہیں خود کہا ہے من استطاع الہی سبیلا کہ دور دراز کا وطن ہے راستہ تیہ کرنا ہے وہاں تک آنے جانے کا خرچہ بھی ہونا چاہیے اور جن لوگوں کا آپ سے تعلق ہے آپ کی واپسی تک ان کا نان نفق بھی موجود رہنا چاہیے اور خاتون کی عزت اور افت بہت ضروری ہے اس کے لیے محرم کا خرچہ بھی کرنا پڑے گا محرم اس رشتہ دار کو کہتے ہیں جس کے ساتھ کبھی بھی نکاہ نہیں ہو سکتا جیسے والد نانا دادا مامو چچا تایا بیٹا بھائی پوتا نواسا ان سے کبھی بھی نکاہ نہیں ہو سکتا نکاہ تو داماد سے بھی نہیں ہو سکتا ہے لیکن داماد اصلا اجنبی ہے اس کو ایک رشتہ قریب کرتا ہے بعد کے زمانوں میں فساد غالب آیا تو فقعان داماد کو خارج کر دیا کہ جوان ساس جوان داماد کے ساتھ سفر نہ کریں ایسے بھائی یا بیٹا جو باہر کی باتیں گھر پہنچاتا ہے اور فضول فہاشی کی قصے قانیہ سناتا ہے اس کو بھی منع کیا ہے کہ یہ بھی محرم نہیں ہے یہ بھی عزت پر ہاتھ ڈال سکتا ہے موسیقی